تو میں قسم اللہ کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے دیس کا زوال نہ نون لیگ کی وجہ سے ہے نہ کاف لیگ کی وجہ سے ہے نہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے نہ پیوٹی آئی کی وجہ سے ہے میرے دیس کا سوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے بد اخلاقی کی وجہ سے ہے بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ شہروں میں جاؤ دہادوں میں جاؤ انسان نہیں ملتے مرد عورت ملتے ہیں انسان نہیں ملتے اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں میرے رب کا ایک قانون ہے جس قوم میں انصاف ہوگا سچائی ہوگی دیانتداری ہوگی وہ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا دنیا میں جس قوم میں سچائی ہوگی دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا اس قوم کو اللہ اونچہ کرے گا چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں جس قوم میں ظلم ہوگا جوٹ ہوگا دھوکہ ہوگا اس قوم کو اللہ ظلیل کرے گا چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں چھپن ملک ہیں اسلامی زلت کی بستیوں میں ہیں گندگی کے پیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں چھپن ملکوں کے ساتھ اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے عزت کہاں گئی ٹکنالوجی ہے عزت کہاں گئی اخلاق بگڑ گئے جھوٹ پھیل گیا ماں باپ کی نافرمانی تو محمد ہی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے آپ سب سے کہتے ہو نماز نہ چھوڑنا اور اب رمضان آ رہا ہے روزے نہ چھوڑنا یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں میرا بول شارل دھار افتار گفتار وہ محمدی نظر آؤں سیکھنا پڑے گا اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے دیانت دری کے ساتھ عزت ملتی ہے انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے جس دیس کا وکیل بے گناہ کو تین سو دو میں پھانسی پہ چڑوا دے اور جس دیس کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے اور جس دیس کا متعی جان بوجھ کے بے گناہ کی ایف آئی آر میں نام دے کر اسے پھانسی میں جیلوں میں جاتا ہوں کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے جس نے ایف آئی آر کٹھوائی وہ پکڑا گیا جس وکیل نے وقالت کی برباد ہو گیا جس جج نے پیسے لے کر فیصلہ دیا برباد ہو گیا میرے دیس میں تو انصاف پر بکھ جاتا ہے تو میں سیاستدانوں تو کیا روم میرے دیس کا ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہے تاجر ہے